ہلو اینڈ ویلکم تو ایک اپ ڈیٹ آئی ہے جیکی ایسی بھی کی اوفیشل ویب سائٹ پہ اور یہ اپ ڈیٹ ہے ریٹیڈ ٹو ریلیز اپ ایڈ میٹ کارڈز جی ہاں جیسے کہ آپ کو پتا ہے آپ کو جو ایڈوانس نوٹفیکیشن دی گئی ہے کہ جو جیکی ایسی بھی ہے وہ آپ کے ایگزامنیشن کنڈیکٹ کروا رہی ہے 29 اپ نومبر سے اور 29 اپ نومبر کو جو ہے آپ کے جونئر سیٹینو گرافر پوشٹس کا ایگزامنیشن جو ہے وہ سی بیٹی موڈ میں ہونے والا ہے اس دن تو اس کا ایڈوانس نوٹی جو ہے آپ کو پہلے ملا ہے اور آج بھی اس کے ریلیٹڈ آپ کو نوٹس دیا گیا ہے اور اس کے بے جو دوسری نوٹس ہے جو یہاں پہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ ہے ریلیٹڈ ٹو ریلیز اپ ایڈ میٹ کارڈز تو جو ایڈوانس نوٹفیکیشن سے وہ ہے 4567 of 2020 and 123 and 5 of 2021 تو ان سارے پوشٹس کے لئے کیا ہوگا کہ ان کے لئے ہی آپ کا سی بیٹی ایگزام ہوگا 29 نومبر کو اور اس کے ریلیٹڈ جو ہے پوری تیاری جیک ایس بی نے کمپلیٹ کی ہے تو یہاں پہ آپ کو نوٹس دی گئی ہے تو ایک چینج جو اس ویڈو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو کہ جیک ایس بی نے پہلی بار یہاں پہ لائی ہے اپنے جو ایگزام وہ کنٹکٹ کر رہے تھے تو یہ چیزیں میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی لیکن اس بار جو ہے پہلی بار یہ چیز جو ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی آپ کو کہ جو آپ کا ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ پہلے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو from 22nd نومبر سے لے کے 25th of نومبر تک لیکن آپ کو اس کے بعد پھر سے ایڈمیٹ کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور وہ آپ کرو گے 26th کے بعد یعنی تین دن ایگزام سے پہلے صرف تین دن جو ہے آپ کو فائنل ایڈمیٹ کارڈ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ فرسٹ ٹائم ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ کا ایڈمیٹ کارڈ جب بھی ریلیز ہوتا تھا تو وہی فائنل ہوتا تھا لیکن یہاں پہ آپ کو دو بار آپ کا ایڈمیٹ کارڈ ملے گا سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے 22nd نومبر سے آپ کا ایڈمیٹ کارڈ ایوالیبل ہوگا لیکن اس کے بعد جو 26th نومبر کو آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آئے گا وہ آپ کا فائنل ایڈمیٹ کارڈ ہوگا تو وہاں پہ آپ جو ہے ایڈمیٹ کارڈ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرو گے اپنی اپلیکیشن آئیڈ اور ڈیٹ آب برد کو وہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہو باقی یار آپ کو کچھ پروپلے ہوگی ڈاؤنلوڈ کرنے میں تو آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے انفورمیشن دی گئی ہے کہ کہاں پہ کنٹیکٹ کرنا ہے تو یہ جو دو سٹیجز میں آپ کو ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اسی پہ ہم پھر سے یہاں پہ بات کریں گے جو پہلی بار آپ ایڈمیٹ کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے وہاں پہ آپ کو سٹی انفورمیشن ملے گی یعنی اس میں جو ہے جو ایگزام سٹی ہوگا ایگزام ڈیٹ ہوگا ایگزام ٹائم ہوگا یہ ساری یہ تینوں چیزیں جو ہے وہاں پہ مینشن ہوگی لیکن جب آپ فائنل ایڈمیٹ کارڈ پہ ڈاؤنلوڈ کر گئے تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ باقی ایگزام سینٹر کا نام اور ایڈرس یہ ڈیپکٹ ہوگا اور یہ جس سٹیپ ہے ایگزام ٹائم کیلئے جو ہے یہ سٹیپ یہاں پہ ایڈ کیا گیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اس چینوں کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہاں گلے ویڈیو میں تبتاکیلی thank you and take care